ان سی پی میں ادھیکش پد کو لے کر چل رہی ہلچل پر ورام لگ گیا ہے شرط پوار نے اپنا استیفہ واپس لے لیا ہے یعنی شرط پوار ہی ان سی پی کے ادھیکش بنے رہیں گے اس سے پہلے پارٹی کی اٹھارہ سدسیوں والی کمیٹی نے استیفہ نامنظور کر دیا تھا شرط پوار نے کہا کہ دو مئی کو میں نے پارٹی کے راستی ادھیکش کے پد سے ریٹائر ہونے کی اکشہ وقت کی تھی کیونکہ میں اس عمر میں ذمہ داریوں سے مکت ہونا چاہتا تھا لیکن پارٹی کار کرتا ہوں اور پدادکاریوں کی نراشہ کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے فیصلے پر پنر ویچار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ پھر سے ایک بار شرط پوار پارٹی میں مکھیہ بنے رہیں گے اور یہ بڑی اہم خبر اس وقت آپ کو میں بتا پا رہا ہوں کیونکہ اکثر کہا جاتا تھا کہ شرط پوار وہ شخص ہیں جو کب کیا کر دیں گے راج نیتی میں ان کا جو اعلان ہوتا ہے وہ راج نیتی میں کس طرح کی حلچل پیدا کر دے گا یہ دیکھنا بڑا عجیب اور بڑا روچک ہوتا ہے اور اس خبر کو وستار سے سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سائیوگی اور زی چوبستار کے ایڈیٹر نیلیش خرے صاحب ان سے بات کرتے ہیں نیلیش سر جیسا کہ ہم نے لازٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور شرط پوار صاحب راج نیتی کے ایک ایسے اوٹھیں کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کس کروٹ بیٹھیں گے لیکن آج تو ایک کروٹ بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے اوٹ کھڑے ہوئے ہیں کیسے دیکھیں گے اس کو دیکھئے مکھی دور پر کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کہنا نہیں ہوتا اور جو کہنا ہوتا ہے وہ کرنا نہیں ہوتا ہے اور شرط پوار کے بارے میں تو یہ جگ جہر ہے کہ شرط پوار جو کہتے وہ کرتے نہیں اور جو کرتے وہ کہتے نہیں تو اگر انہوں نے فیصلہ لیا اور فیصلہ واپس لے لیا گیا تو جو دکھ رہا ہے وہی محض خبر کے طور پر سمجھ لینا کافی نہیں ہوگا جو نہیں دکھ رہا ہے اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ایسا ہے کہ شرطپوار جی نے استفعہ دے کر یہ تو ثابت کر دیا کہ آج بھی پارٹی پر پوری طرح سے انہی کی پکڑ ہے اگر وہ تیہ کرے تو وداہ کس دکشاں میں جانے ہیں وہ تیہ ہوتا ہے لیکن ابھی بھی پارٹی میں ایک گھٹ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ وداہکوں کو جانا چاہیے آنے والے دنوں میں اگر چالیس میں سے کریمہ چودہ سے اٹھارہ وداہک اگر ہمیں بی جے پی کے پالے میں جاتے نظر آئے تو ہمیں آشریہ نہیں ہونا چاہیے آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس پرکار کا گھٹ نکرم ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے گدہوار نیتا بڑے نیتا اتنا ہی نہیں جو پوروہ اپمکھمندری رہ چکے ہیں ایسے نیتا اس گھٹ کے ساتھ بی جے پی کا سمرتھن کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وداہکوں کا جمگڑ بنانے کی یا ان کو ساتھ میں لینے کی ان کو لبھانے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے جو کی سوتروں کے آدھار پر ہم ہمارے درشکوں کو بتا سکتے ہیں یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ابھی ہم نے شیف سینہ میں دیکھا جو دو پھاڑ ہوا اور ایک نئی تصویر بن کر نکل کر آئی وہی تصویر یا وہی فلم ایک بار پھر سے ریپیٹ ہوتی دیکھے گی شیف سینہ کی طرح محول نہیں ہی ہوگا شیف سینہ کا ایک گھٹو ادھو کے ساتھ ہے پر شیف سینہ ایک نہ چندے کے ساتھ چلی گئی ہے یہاں ان سی پی گھٹ کے ساتھ نہیں جائے گی ان سی پی شرط پوار کے ساتھ ہی رہے گی ایک گھٹ جائے گا پوار جہاں پر ہے وہ ایک ویچار ہے جو کہ کانگریسی ویچار دھارہ کو ماننے والا ہے پوار کتے ہی نہیں چاہیں گے کہ ان کے جیون میں ان پر کوئی یہ کہے کہ وہ کانگریس کی ویچار دھارہ چھوڑ کر بی جے پی کے ساتھ گئے تو ایسے میں پارٹی کی ویچار دھارہ بھی قائم رہے گی اور ایک گھٹ کی جو چاہت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اس پرکار کا چیتر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جس سے کی شرط پوار کے راشتری اصطر کی ساگ جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی مہاراشتر میں ایم وی اے بھی برقرار رہے گی اور دلی میں جو وپکشیوں کا گھڑ بنا ہے اس میں بھی پوار اور ان سی پی شامل رہے گی پھر بھی جو بی جے پیچھا رہی ہے وہ بھی مہاراشتر میں ہو جائے گا یعنی آپ کا کہنا ہے کہ وہ جو یہ پورا جو گھٹنا کرم ہوگا یہ جو پوری نئی تصویر نیا کھاکا بنے گا اس میں ہر طرف جو وزیر ہیں وہ پوار صاحب ہی رہے گے جی پوار صاحب ہی وزیر رہے گے یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ وہ مہاراشتر کے راجنیتی کے گوڑ فادر ہے اور وہ ہی گوڑ فادر رہے گے پھر شیو سنامے میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ان کا ہاتھ رہے گا جو ایم وی اے میں ہو رہا ہے اس میں بھی ان کا ہاتھ رہے گا ان سی پی میں بھی ہوگا بی جے پی میں بھی ہوگا اور کیندر میں جو ویپکشی ہوگا گوڑ بنا ہے اس میں بھی ہوگا تو ایسا کوئی ورگ نہیں ہوگا راجنیتی کا جہاں پر پوار نہیں ہی ہوں گے پوار ہر جگہ ہوں گے ان کی پاور بھی وہ دکھائیں گے پر جس پرکار کا دباؤ بن رہا ہے میں نے کچھ دنوں پہلے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ دباؤ بن رہا ہے ایجنسی اوز کا دباؤ ہے اور اس دباؤ کے سامنے تو بھلے بھلے جگ جاتے ہیں بلکل یعنی بہت ساری باتیں کہیں نہیں جاتی سمجھی جاتی ہیں تو یہاں بھی سمجھنے کو بہت کچھ ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ان سی پی نے جو ان سی پی کے اندر جس طرح کا محول بنا جس طرح سے استیفہ دیا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے استیفہ لیا گیا ایسے میں آنے والے چناؤں کو دیکھتے ہوئے آنے والی راجنیتی میں جو سمیکرن بن رہے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے بہت کچھ تصویریں ساف ہو رہی ہیں بہت شکریہ کریں گے لینے سر آپ کا اس پوری خبر کو اس طرح سے بتانے کے لیے